اسلام علیکم جی میں ہوں نظیم علیہ السن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناردن اکرام خبر یہ ہے کہ عمران خان کے آخری کھلاڑی نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور حکومت کی بنیادیں ہلا کے رکھی ہوئی ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ اسے ٹیکل کیسے کریں اور اس ناسم جی میں یہ ایسی ایسی بیفکوفیاں کر رہے ہیں ایسی ایسی ان کی جانب سے جو ہے وہ حرکتیں سرزد ہو رہی ہیں کہ اس سے ملک کی سلامتی پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں جی ہاں میں شہباز حکومت کی بات کروں شہباز حکومت کی بیفکوفیوں کی وجہ سے ملک کی سلامتی پر سوال اٹھ رہے ہیں اور عمران خان کے ایک واحد صفاہی نے ایک آخری کھلاڑی نے ایک اکیلے بندے نے جو کسی جگہ پر موجود رہ گیا انہوں نے ان کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں اور یہ بیلکل بخلا گیا ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی نمبر وان اس پر بات کرنی ہے اور دوسرا عمران خان کو سپریم کورٹ سے ایک بڑی امید لگ گئی ہے اور عمران خان نے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں ہماری بڑی مدد ہونے والی ہے وہ کیا معاملہ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں عمران خان کے تمام لگائے ہوئے لوگوں کو آہستہ آہستہ ہٹایا گیا عمران خان کی ٹیم کو آہستہ آہستہ اکھیڑا گیا کچھ آئینی عہدیں ہوتے ہیں ان آئینی عہدوں سے ہٹایا گیا ایک واحد ایسا بندہ جسے اپنی مجبوری کی وجہ سے یہ نہیں ہٹا سکتے یا اپنی نمبرز پورے ہونے کی وجہ سے نہیں ہٹا سکتے ناظرین اکرام اس شخص کا نام ہے صدر پاکستان اب صدر پاکستان کیا ہوتا ہے جی وہ یہ بیلز بھیجتے ہیں غیر قانونی مطلب غیر قانونی بیلز کیا ہیں ایسے جہاں پر انہوں نے نیب پر تراشے ہوں یا ایسے بیلز جہاں پر انہیں صدر پاکستان کو یہ لگے کہ ملک عام لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے تو وہ کرتے ہی ہیں کہ وہ اس کے پر دستخط نہیں کرتے اب اس سے یہ چڑھ کھا گئے ہیں مطلب انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ ری ایکٹ کیسے کریں یہ بلکل جیسے اتنا کے بلکل ان کی آنکوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور یہیں پہ یہ جو ہے نا وہ آل فال بول رہے ہیں مثال لیجئے میں آپ کے سامنے کل کی مثال لگتا ہوں کل جنابیہ والا ہمارے وزیر دفاع جناب خاجہ محمد عاصف صاحب نے خاجہ عاصف صاحب جنہیں کہا جاتا ہے خاجہ عاصف صاحب نے ایک ٹی وی پرویگرام کے دوران اپنی جوش خطابت میں یہ کہا میں تو صدر پاکستان کو صدر پاکستان ہی نہیں مانتا اس کے اوپر کہا گیا کہ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے مطلب ان کی آئینی حیثیت کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ان کی آئینی حیثیت کیا ہے افواج کے کمانڈر ان چیف کو ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا جو افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے وہ عارف علوی ہیں اس ٹائم اس ٹائم آئینی عہدے کے اوپر عارف علوی ہیں انہیں ہمارا وزیر دفاع یعنی کہ وہ بندہ جس کے اوپر دفاع کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں افواج کے کمانڈر ان چیف کو نہیں مانتا مجھے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں پتا اس بات کا اس سے بڑی بے فکر فیور کیا ہو سکتی ہے عمران خان دیکھیں اس کا جو ایک موقف تھا وہ تو آخر کار پھر اب پورا ہو رہا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ذاتی مفاد کے لیے آئے ہیں یہ آئین کو نہیں مانتے ہیں یہ قوانین کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ پوچھا گیا کہ بھجان آپ کو پتا کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں بھج نہیں مانتا تو نہیں مانتا تو کہتے ہیں آپ کے نام ماننے سے کیا ہوتا کہتا ہے جی میرے دل کو تو سکون ملتا تو یہ تو اس وقت کی حالت ہے کہ آپ کا وزیر دفاع آپ کے فاج کے کمانڈر ان چیف کو نہیں مانتا اور یہ اس قدر اس معاملے پر جو ہے نا وہ نیچے گر گئے ہیں کہ بزاتے خود جو ہے وہ گھرمنٹ جو ہے نا وہ اسے بڑی پریشان ہوگی اس طرح کے بیانات سے کیونکہ وہ پھر ڈنڈا آتا ہوگا وہاں سے بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ایک خبر یہ ہے اکیلے بندے نے جنابے والا کس طرح سے ان کو جو ہے نہ وہ گھوما کے رکھا ہوئے ان کو گردن سے پکڑا ہوئے دبوج کے رکھا ہو نمود نمبر ٹو میں جلی جلی سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں مجھے آپ کے ساتھ بڑے کم وقت میں شیر کرنی ہے دوسرا جنابے والا عمران خان کو امید لگ گئی ہے سپریم کورٹ سے اور وہ امید کیا ہے وہ جنابے والا میں آپ کے سامنے پوری خبر پڑھ کر شنا دیتا ہوں عمران خان صاحب نے اتحادی حکومت کی طرف سے منظور کردہ قومی اتحاب بیورو ترامیم اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دی آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ویڈیو بیان میں عمران خان نے کہا کہ نیب قوانین میں ترامیم ملکی توہین ہے ترامیم منظور کرنے والوں کو جیل میں ڈال دینا چاہیے اگر ملک کو ترقی کرنا ہے تو انصاف کی اکمرانی ضروری ہے جس میں ملک انصاف نہیں وہ کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ملک میں بڑے بڑے مجرموں کو قانون نیچے نہیں لاتے ملک آگر نہیں بڑھ سکتا واحد ادارہ اس وقت عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ ہے جو کہ کمپرومائزڈ نہیں ہے یا جس کے اوپے سے انصاف مل سکتا اس وقت عمران خان کی یہ سوچ ہے انہیں کہا جیس حملی میں جو کچھ ہوا ہے وہ ملک کے ساتھ مزاق تھا توہین کی گئی ہے نیب ترامیم پاس کرنے والوں کو بشرمی پر جیل ڈال دینا چاہیے شباسریف اور ان کے بچوں پر چوبیس سرب روپے کے کیسز ہیں قانون اجتماعی ہوتا ہے انفرادی نہیں اومنی گروپ آسف زرداری سے متعلق تھا مزید انہیں کہا کہ نیب ترامیم سے گیارہ سو عرب روپے یہ لوگ کھا جائیں گے نیب ترامیم سے یہ لوگ نہیں تمام بڑے لوگ جو منی لارننگ کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے اب بہت سار بہت سوال تو یہ بھی ہے نا جی خان صاحب کیا آپ کو سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے کہ وہ ان کو رول بیک کر سکے گی اس کے اوپر میں آج ایک لائن لکھی ہوئی پڑھ رہا تھا لگتا یہ ہے عمران خان کو اب اقتدار سے زیادہ اس نظام کو بدلنے کی خواہش ہے عمران خان کا شاید یہ مشن بن چکا ہے کہ یہ اقتدار ملے نہ ملے اقتدار کی حوث ضروری نہیں ہے اقتدار کا لارش ضروری نہیں ہے ضروری ہے اس وقت ملکہ نظام کیا وہ ٹھیک ہوتا یا نہیں تو اس وقت حالات جو ہے وہ یہ بنے ہوئے ہیں معاملہ یہ بنا ہوا عمران خان جا رہے ہیں کورٹ کے اندر اور اگر ایک منٹ کے لئے سوچیے کہ کورٹ اسے رول باک کر دیتا ہے اور سمجھتا کہ یہ غیر آئینی ہے یہ گمٹ میں تھے وہ مقصد فوت ہو جائے گا وہ مقصد ختم ہو جائے گا اور ان کی ساری کی ساری گیم جو ہے وہ آور ہو جائے گی ان کی جو ٹیٹو پارٹیاں انہوں نے شروع کی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائیں گی افسوس کی بات ہے کہ ملکیاں ان کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کیا گیا ملک قوانین کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کیا گیا تو یہ دو اب تک کی اپ ڈیٹس ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب ضرور کریں فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات